گرمہ گرم جلیبی آگئی ہے یہ جی گرمہ گرم دودھ اس کے بعد ایک سوسائیٹی میں اچھا سوسائیٹی میں کھارنے لینا کیوں میں اپنی پیاری آوازیں کیسے سمجھ گئی کون سی آوازیں السلام علیکم ایرون اس میں سمیر تو آج کے نئے ولاغ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے میں بھی ایک دم فٹ فارٹ ہوں زبردست ہوں الحمدللہ سے تو آج کے ولاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا بھائی کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ڈائیٹنگ کا یہ دیکھیں میرے پیارے بہرے بچے جو ہیں وہ ناشتہ کر رہے ہیں میکرونیز میکرونیز کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ ڈرنگ پی رہے ہیں اوہ یار کوئی اکل کر رہے کیا تم پٹے سی دیکھ اچھا یہ میکرونیز کھالی ہیں یا اس میں اور بھی کوئی چیز ہے کیمہ کیمہ اکھر مکر پزار اکھر مکر پزار اچھا اوہ یو کھاتا کون ہے تو میرے لئے لئے ڈائیٹ پلین کے مطابق میری بیکم جو ہے وہ میرے لئے بڑا مستخدار اچھا سا کھانا تیار کر رہے ہیں اچھا سا کھانا تیار کر رہے ہیں یہ رکھیں اس میں بائی لائگ ہے یار یہ میری بات سنو یہ بائی لائگ چھلکوں کے ساتھ تو ہی کھلا رہی ہو اوہ آجی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ڈر گیا میں نے کہا چلکوں کے ساتھ اکلائے گی اور یہ کھانا تیار ہے یار ایک تو یہ بچے نا ادھر بریش بھی رکھ جاتے ہیں یہ ویسے بچوں نے نہیں میں نے خود ہی رکھا تھا یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں ایسے چکن ایک اور دو بہت سوچھا منایا میری بیگم دیترا یقین کرو یار ابھی میں جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کی طرف پر جاؤں گا واگ کرتے لئے گاڑی پہ نہیں جاؤں گا یار میں واغ کے لئے جا رہا تھا تو مجھے اپنے بہت برانے دوست ملے اسلام علیکم شامس بھائی کیسے اسلام سار ٹھیک ہے آپ سونا ٹھیک ہے شامس بھائی گاتیں بہت اچھا ہیں ابھی میں آنکو سنواتا ہوں انہی کا کوئی گانا در کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں خوش نصیب ہے وہ جن کو ہے ملی یہ بہار زندگی میں در کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں واہ جی واہ کیا بات ہے بہت زبردست آپ کو مزایا میں کہتا ہوں اتنا زبردست آپ نے کہا ہے آپ یقین کریں کہ پرانی یادیں جانتا ہو میں اپنے والد صاحب کی قبر پر دعا کرنا ہوں اور تایا کی قبر کی صفائی کروا رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہٹی نہیں تھی میرے ساتھ سے بلکل میرے ساتھ نہیں میں تو ڈرنے لگیا اس سے ہر بندے کے ساتھ چپک جاتی ہے ہر بندے کے ساتھ چپک جاتی ہے ہلو بھئی ہر بندے کے ساتھ چپک جاتی ہے میں سمجھ رہا تھا میرے ساتھ ہی شاید یہاں کر رہی ہے تو تقریباً میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا واک کی اور واک کرنے کے بعد میں واپس آگئے ہوں یار کیا کر کر دھرا دیتے ہو میں نے صبح سے وہی کھایا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور آج جب میں باہر گیا ہوں سبھی یقین کرو میرا دل کر رہا تھا وہ فرائی چیزیں دیکھ دیکھ کے کونس فرائی چیزیں یار اس میں وہ کیمے والے چکن والے سموسے رول اور یہ ساری چیزیں بہت دل کر رہا تھا لیکن میں نے کھایا ہی نہیں یقین کرو آج میں نے اپنے اوپر بڑا زبر کیا میں یہ لے کر آیا ہوں یہ نلی کیا آپ کے گھر میں بھی بنتا ہے نلی پلاو ہمارے ہیں تو جب بھی پلاو بناتے ہیں تو اس میں یہ ہڈیاں یہ نلی یہ ضرور ڈالتے ہیں ابھی میں بس کھانے لگا ہوں یہ امروت بھوک اتنی سکت لگی رہا ہے میں نے ابھی وائپ کو بولا مجھے نے ایک پتلی سی چپاتی بنا دو اور اس کے ساتھ دو بوائل ایکس لیکن ابھی تھوڑی دیر لگے گی کھانا بن رہا ہے تب تک امروت پر گزارہ کرتے ہیں جناب ہمم بہت میٹھا ہے ہمم ہم کھانے کا ٹائم ہو گیا جی اور گھر میں کوئی گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے لیکن آج ہمارے گھر بنایا ہے یہ آلو گوشت ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں آج تھوڑا سا ہی ڈالا ہے بھائی ڈائٹنگ بھی ہونا کیا کرو بھائی آپ کا بھائی جو ہے نا آپ ویٹ کام کر کے رہے گا انشاءاللہ دیکھو ذرا یہ دیکھیں جی باری شروع ہو گی ہے اور موسم جو ہے ویسے سوہانا ہو گیا لیکن بھائی جان جا رہے ہیں اور بھائی جان نے بڑا سبردست کٹ اپ بڈایا ہے بھائی جان دیکھیں یہ دیکھیں شاپر شاپر سر پر بادا ہے میں نے کہا تھا بائیک رہنے دے میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں لیکن بھائی جان رہے ہیں کہ پھر میں کہا لاؤں گا بائیک لینے کے لئے اس سے بہتر ہے میں بائیک پہ ہی چلا جاتا ہوں بھائی ایسے روک جائیں بارش بہت ریز ہے نہیں جانا پھے گا بھائی جان نے اپنا گیٹ اب جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ بنایا ہے موسم بڑا زبردست ہو گیا میں ابھی اندر گیا تھا میں نے سوچا کہ موسم ایسے کبھی گباری ملتا تو میں اور اشال ابھی جا رہے ہیں کہ ایشو کہاں چلے میں چستے ہیں دیکھ سے ہم لوگ میں اور اشال جا رہے ہیں ہو سکتا ہے سبھی بھی آ جائے موسم بہت زبردست ہو رہا ہے اشال تم بھائی جیکٹ پہن کر آگی وہ شور کرے گا ایہ کونسہ آ رہے ہیں ایہ کونسہ آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائے اچھا بابا میں آپ کو پینے بتا دوں میرا کھانی شانے کا کوئی بھولتا ہے تو میں تمہیں کونسہ کھلانے لے جا رہا ہوں میں تو صرف راؤں پہ لے کھلا رہا ہوں ہاہو ٹھے رہا ہیاو ٹھے ہاہو ٹھے انگلس بھی بولتی ہوں آپ کو بتا ہے سبھی ہمیشہ لیٹ آتیا اور ہم بس کاری میں بیٹے میں انتظار کر رہے ہیں آجا یار نائن مطلب کیا سپر سٹار ہے ایک گھنٹہ لگا دے تھا تیار ہونے میں بابا جی وہ نہیں پیل گئی تھی میری جاکٹ اوپر اچھا ہم ابھی آئے ہیں جی دودھ جلیبی پینے کے لیے کیونکہ بارش لگ رہی تھی میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کو یخنی پلاتا ہوں تو بچے کہتے ہیں نہیں جی بابا آپ نے دودھ جلیبی پینے ہیں گرما گرم جلیبی آگئی ہے یہ جی گرما گرم دودھ اور یہ جلیبی سبھی جلیبیاں ڈالو یار اس میں سو گی ہے سونے دو اس کو بلائی تو میں ساری پیلی چٹ کر جاتا ہوں اچھا لیکن میں جلیبی کھا سکتا ہوں مزا رہا ایسے دودھ جلیبی کا ہاں اشہ ماشا اللہ اچھا بابا اگر آگے پاس پچی سے تیس کروڑ پیاں پی بینک اکان میں آجائے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے میں فورچونر گھڑی لوں گا اور اس کے بعد ایک سوسائیٹی میں میں اپنی پیاری آوازیں کیسے سننگی کون سی آوازیں تو وہاں پر میں آپ کو ریکارڈ کر کے سنوا دوں گا جو لائیو کی مزا ہے وہ الگ ہے لو جی یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ سوسائیٹی میں گھر نہیں لینا ورنہ ہمارے کان ترز جائیں گے یہ آوازیں سننے کو الحمدللہ سے بارش بہت زبردست ہو رہی ہے موسم بڑا زبردست ہے اور پرودگار کا یہ بڑا شکر ہے کہ ہم اس موسم میں بڑے اچھے سے گھومنے پھرنے کے لیے نکلے آئے ہیں انجوائے کیا اور آج کا ولوگ یہی پر ختم کرتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ موسم بھی دیکھیں کہ بہت زبردست بارش اور انجوائے کرنے والا موسم ہے آپ ہی اپنے گھر میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں بہر ہو رہے ہیں تو انجوائے کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں اور ہم دب بہت سارا کیا لکھے گا ہم سب کھڑ موسم بھی آ رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک کیا